بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین سپریم کورٹ میں جو کیس کی سماعت ہوئی اس میں آئین الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ الیکشن کی تاریخ تبدیل کرے صاف صاف یہ کہہ دیا اب ہوگا کیا چیف جسٹس عمر بندیال جو انہوں نے تو absolutely not کا بھی ذکر کر دیا اپنی تنخواہ کی کٹوتی کا بھی کہہ دیا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو ہماری تنخواہیں کاٹ لیں لیکن الیکشن کمیشن کروائیں جسٹس مریب اختر نے تو کہا فوج آپ کی ملازم ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے یہ کام نہیں کریں گے تو اب ججز کے خلاف جو ہے وہ کام ڈالنے کا منصوبہ شروع ہو گیا ابھی وہ عزر صدیقی صاحب نے ٹویٹ کی تھی کہ حکومت جو ہے عدلیہ کے اصلاحات کی فوراں قانون سازی اور از خود نوٹس کے خلاف اپیل کے متعلق جو قانون ہے وہ بنانے کے لیے قانون سازی کرنے کے لیے کہ از خود نوٹس جسٹس خود استعمال نہیں کریں گے یہ فل کوٹ کو دینے کی تجویز ہے یہ بڑا خطرناک عمل ہونے جا رہا ہے اس طریقے کار کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہنگامی طور پر ہنگامی بنیادوں پر اس قانون کو پاس کروایا جا رہا ہے تاکہ یہ کھل کر اپنی واردات کرنے کوئی روک نہ سکے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ جو ان کے احکامات ہیں ان کو ملنے سے انکار کرنا اور یہ نیا قانون بننا اب یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے میرا خیال ہے کہ مقلعہ اس پر ضرور اپنا ردعمل دیں گے معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے شہباز شریف کی ویسے تو بات سنکا سی آتی ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے جس طرح کہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو الیکشن سے باگتی ہے اب بندہ کیا کہی یہ نفسیاتی مریض ہیں جنہیں وزیراعظم بنا دیا گیا ایسا تو ہوگا ادھر نفسیاتی مریض ہیں اور ادھر ڈیٹی ہیری جیسے صفاق برحم جتھے بنا ہوئے لوگ مجھے پوری معلومات ملی ہیں کہ کس طرح سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اس پر منشاء اللہ میں الگ ویڈیو ضرور بنانے کوشش کروں لیکن ابھی جو حافظ کا حافظ پر ظلم دیکھا اس کا ذکر لازمی ہے اور اس کی اپنے ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی دل بڑا دکھتا ہے یہ حافظ وہ زاکر صاحب بیٹی کے ساتھ زمان پارک امران خان سے بڑا شریف آدمی اپنی جوشیلی تقریروں کے ورے سے وہ زمان پارک پل سے اٹھا لیا گیا بڑا تشدد اس قریب اور پانی جب وہ مانگ رہے تو کہہ رہے اس کتے کو پیاس لگی اسے پشاپ لاؤ اللہ معاف کرے اس قدر گھٹیا لوگ بے پناہ تشدد اور مارنے والوں سے پانی مانگ رہے کہہ رہے کتا پیاس اس نے کہا میرے دل کے اندر قرآن ہے میں حافظ ہوں ایسا ظلم تو عراق ابو غریب اور گوانتانہ موبے بھی ہم نے دیکھا جترہا یہ اپنے مسلمانوں پر وہ بھی رمضان میں بلہ سمجھ آتی لیکن سلام پیش کرنا چاہیے اس شخص کی بہادری کو میں دیکھ رہا تھا اتنا بہادر دلیر ایسا سلوک ہوا لیکن وہ اپنے نظریہ پر قائم ہیں اور دوسری طرف کمپنی کا یہ بھیانک چہرہ دے کر ان سے گھن آتی ہے حکارت ہوتی ہے نفرت ایسے لگتا ہے جانونوں کے ساتھ ہم لوگ رہ رہے ہیں یقین کریں بلہ ہر دور میں ہر طرح دیکھیں مسلمان پر حق کے ساتھ کھڑا ہونا ایمان یہ ہمارا بنیادی تقاضی ہے یہ ہم مانتے ہیں نجاشی غیر مسلم بادشاہت آپ کو یاد ہوگا لیکن اس کا ذکر کیوں احترام سے کیا جاتا ہے کہ وہ موقع آنے پر حق کے ساتھ کھڑا ہوا بعد از ہم مسلمان ہو گیا یزید مسلمان تھا اس کا ذکر کیوں برا ملتا ہے کہ وہ حق کے خلاف کھڑا ہوا آپ سوچیں کہ نجاشی ہے سب آچھا وہ اچھے الفاظ میں اور یزید انتہائی برے الفاظ میں تو یہ ہماری آپ کو پتا ہے یہی اسلام میں دین یہی ہے حق اور باطل کی پہچان ورنہ عبادات روزے نماز ذکر یہ صرف معاملاتا ہے دنیا کے ہر مذہب میں عبادات موجود ہیں ہر کرسینیڈی جیوڈیزم سب میں اسلام میں کیا ہے کہ انہوں نے حق اور باطل کا عملی طور پر مظاہرہ ہمیں ہر دور میں سکھایا آج آپ دیکھ لیں یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس وقت ظلم کے خلاف بولنے کی لوگ ہمت نہیں کہا رہے بہت سے لوگ نہیں کہا رہے اس میں انہوں میں قصور وار نہیں ٹھیراتا ہر کوئی اتنا طاقتور نہیں بھارت میں ہم مقبوضہ کشمیر کیوں کہتے ہیں اسے اسے ذرا غور کریں گا بھی اس پر تو اس پر صرف دو بنیادی وجہ ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ سٹیٹ پاکستان کا سرکاری موقف بھی ہے کہ ایک طاقت کے زور پر ہندوستان نے قبضہ کیا اور دوسرا انہیں الیکشن یعنی حق کے رائدہی ووٹ نہیں ڈالنے دے اب یہ دو باتیں آپ پاکستان میں ازمائے کیا طاقت سے قبضہ ہوا ہے کہ نہیں کیا آپ کو ووٹ ڈالنے دیا جا رہے ہیں یہ الیکشن کا جو چل رہتنے عرصے سے تو پھر ہم بھی تو مقبوضہ پاکستان میں رہ رہے ہیں سو انہیں مسئلہ عمران خان سے احساس کمتری میں شکل پرسنیلٹی مقبولیت ہر چیز میں اس لیے بغض اور حسن ہے اور احساس کمتری کی سب سے کمتر جو درجہ ہے اس میں پھر انسان جو ہے وہ اس لیول پر چلا جاتا ہے کہ اب یہ تحریک چل رہی ہے سیاسی سے دہشتگردی قرار دے یہ لو لیول ان کا سب سے گھٹیا ترین درجہ پر ہے آپ لوگ بشک ان چیزوں کو ڈائریکٹ نہ مانا کریں اپنے آپ سے سوال کریں نظریہ پر بیانیہ پر اپنا اعتصاب کیا کریں پڑھا کریں سنا کریں میں وہ ایک جاہل خاتون ہے اس کا دیکھ رہا تھا اور کچھ خواجہ سرا ٹائپ لوگ باتیں کہہ رہے تھے کہ خان ڈر گیا بلٹ پروف شیلڈ پولیس والے لگاتے ہیں وہ تصویریں لگا رہے ہیں شیلڈ جس طرح دونوں سائیڈوں پر گاڑی کے مزاق ان گماروں اور جاہل لوگوں کے نزدیک حفاظتی تدابیر اختیار کرنا بزدلی ہے ان جاہل لوگوں نے اگر تاریخ پڑھی ہو تو انبیاء کی سنت صحابہ ریزون اللہ کی سنت دیکھیں بڑے بڑے بہادر جنگ جو میدان جنگ میں وارئیرز جاتے تھے ذرا بکتر پہن کی جاتے تھے یہ اب ان کی دماغ کی اصل میں مسئلہ ہے انہیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جان بچانا فرض ہے اس کے لئے پورا اتمام کرنا فرض ہے نبی پاکشنس پر نو تلواریں ٹوٹی جب وہ دنیا سے گئے میدان چھوڑ کر بھاگ جانا یہ جرم ہے عمران خان تو موجود ہے تن تنہا پارٹیوں میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میدان جنگ میں کھڑا ہے آپ نے بزدل دیکھنا ہے تو اب جنرل باجوہ کی باتیں سن لیں وہ کہتا ہے میرا خان سے جھگڑا ہوا تو میں اسے دھمکانے کے لئے پہنچ گیا وہ کہتا ہے کیا کر لوگے بھئی تو میں کہا میرے ویڈیوز ہیں مطلب میرے بس کیا ہیں ویڈیوز ہیں تلخی بڑھنا شروع ہو گیا دوسری طرح جب شہباز شریف کو وہ گندی سننے میں ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے جنرل باجوہ اب یہ تو سنسر کرتے ہیں نا چیزیں لیں کھل کے بات کریں تو وہ سر چکا کے سنتا رہا پنتالیس منٹ پھر یہ لوگ مجھے افسوس ہوتا ہے کچھ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تحریک انصاف کچھ لوگ فوج نے دوزار اٹھارہ میں ہماری مدد کی کس طرح مدد کی اگر مدد کی تو دوزار اٹھارہ میں اگر حکومت میں لائے تو پھر آج لے آئے نا پی ڈی ایم کو اگر آپ مان لیتے ہیں آپ کی مان میرے نظرین میں تو چالے سیٹے کھا گئے ہوں دوزار تیس میں پی ڈی ایم انہوں نے بنائی آج ان کی مدد کر دیں پوری سیاسی تاریخ آپ پاکستان کی اٹھا کے دیکھیں کبھی تاریخ میں ایسا جنے نو ستارے وہ بنایا تھے اس میں بھی نہیں ساری پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ مل کر ایک پارٹی کے خلاف الیکشن میں جانے سے ڈر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم جمہوری ہیں ہم جمہوریت انتقام ہے انہیں پتہ ہے جمہور اس وقت خان کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے وہ بوٹ کی عزت ووٹ کی عزت سیول بیالہ دستی وہ نعرے لگائے آج سب کے سامنے کھل کر اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے ٹاؤٹ کے نکلے مہنگائی کا انہوں نے بڑا مہنگائی ہے لٹ گئے پٹے گئے مائک موں میں تن تن کے باتیں کرتے ہیں آج چار گناب میں چھتالیس ویسد مہنگائی تاریخ کی سب سے زیادہ عمران خان کو فیشس و دہشت گرد بناتے رہے آج وہ رانہ سنواللہ ٹی وی پر پوری دنیا کے خباروں میں آ جائے عمران خان کو ختم کرنے کی اوزمہ بخاری کی لائف شو میں وہ بیرزیر کو قتل کا حوارہ دے کر ریاست کی بات کر گئے ظلفکارلی بوٹو نے انہی سو قطر میں یہی کہا تھا نا ادھر تم ادھر ہم تو بنگالی لگ آج رانہ سنواللہ یہی کہہ رہا ہے یا تم رہ گئی یا ہم بالکل وہی چیز ہے خان نے خرص کو جواب تو دے دی کہ رانہ سنواللہ بھی یہی رہے میری تو ہوا ہی جائے لیکن اگر ایک انہیں رہنا ہے تو پھر میں ہی رہوں گا انشاءاللہ پھر وہ خواجہ ساد رفیقی باتیں سنے اب عمران خان جلسہ کرے جلسی راستہ نہیں ملے گا اس ملک میں ہم جوتے کھانے کے لیے پہلے مطلب خود گئے رہے ہیں پیچھے اٹنے کا گھتہ رہا ہے اور مریم کچل دیں گے ختم کر دیں گے ڈن ڈسٹیڈ عمران ختم یہ سب باتیں کیا بتاتی ہیں آپ کو یہ کس طرف لے کے لئے یہ کون لوگ ہیں سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھانا فوٹوگرفر کو اٹھانا خان کی کھڑی گاڑی کو توڑنا اس کے ورکرز کو مارنا اس کے دوستوں کو اس سے متعلق ہر چیز تصویریں پھالنا اس کے بچوں کے مطلب کوئی چیز انہوں نے چھوڑی انہیں میاں کو اور زرداری کو تکلیف ہی ہے کہ ہم ہمارے لئے سوپ بندہ نہیں نکلتا اور یہاں زل شاہ جیسے لوگ حافظ زاکر جیسے لوگ اپنی جانے لے کر کھڑے ہیں میں اسی لئے ان کے جو چاہنے والے ہیں کچھ لوگ ان سے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھی ہوئیں عمران خان کو ہمارا سگا نہیں ہے تحریک انصاف کوئی پارٹی ایسی نہیں کہ سارے فرشتے ہیں لیکن آپ کے پاس چوائز کی آپ دیکھیں پڑے ریسرچ کریں اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ تاریخ کی کس سمت میں کھڑے ہیں آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے کیا آپ نے اباؤ اجداد کی وجہ سے کچھ تھوڑے مفادات کی وجہ سے یا پیر پریشر یا فیملی پریشر یا سوشل پریشر دل و جان سے کر آپ کو لگتا ہے آپ صحیح ہیں تو کھڑے رہے لیکن ابھی الیکشن میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیونکہ انہیں اندازہ یہ لوگ کہتے ہیں وہ نوجوان پارٹی نہیں ہیں کدھر ہیں ان کے انہوں ہر نظریہ جو انہوں نے کہا وہ غلط نہیں کہا ہے عمران خان کے ساتھ حماد عظر مراد سیج شہرام ترکی تیمور خان عثمان ڈار فرخ حبیب ظلفی بخاری زرداج گل شندان عالمگیر واسق آلیہ ملاکہ بخاری پتہ نہیں کتنے سارے نوجوان شہریار افریدی یہ پورے کے پورے نوجوانوں سے بھرہ ہو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سارے سیاسی خانوادی ابنے 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 پی ڈی ایم کا سارا شریف خاندان زیادہ رہی ہے وہ ولی خان کے سارے بیٹے بیٹی ہیں ملکہ رہا ہی نہیں ان کا ایسا اب یہ اسی لئے پھر کہتے ہیں نوجوان کر نوجوان کیوں جاتا ہے تحریک انصاف میں ان کا سب سے بڑا نوجوان خواجہ ساعت سال کا یا پرویز رشید زبیر عمر مطلب یہ وجہ ہے عمران خان کی پاپولیریٹی جو نے سمجھ نہیں آ رہی ابھی دیکھیں ایف سی کے سامنے جب یہ نوجوان آئے چھوڑے پولیس کی پنجاب کی اور لاہور کی بات کس طرح آپ نے دیکھا فواج چودری شہریار افریدی علی محمد خان تشید کس طرح ایف سی کے الکار انہیں گھیر کے سیلفیاں بنا لیں یہی چیز ڈرٹی ہے ان لوگوں کو چپتی ہے وہ سفید کپڑوں میں پھر جلادوں کو جلن ہوتی ہے وہ مارتے ہیں لوگوں کو پھر یہ حافظ صاحب نے کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی نیف سی کے کسی بندے نے نواز شیر و زرداری کے ساتھ ایسے سیلفیاں لیں مجبوری ہے ان کی پروٹوکول دیتے ہیں ظاہر ہے چند ہزار اوپیج ملتے ہیں ان کے پاس کوئی حل نہیں ان کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں کسی میں ایک بھی معاشی حالات پر کوئی بات کی ہو کہ ہمارے پاس یہ پلان ہے ادھر انڈیا سپیس میں جا رہا ہے خلا میں یہ آٹا وہ بھی نکلی دیکھیں آپ ایک دکان بھی چلا رہے ہو کاروبار بھی چلا رہے ہو گلی میں کوئی ٹچا آپ کے ساتھ بدماشی آپ چھوڑ دیتے ہیں دامن جھاڑیں ہمارے پاس ٹائمی ہمارا کام یہ فکس کرنے کے چکر میں مارنے کے چکر میں باولے ہوئے 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 اگر آپ یہ کریں گے آپ کا بزنس تباہ ہو جائے آپ مارکٹ میں بیٹھ ہی نہیں سکتے انہوں نے یہ کام پکڑا ہو دڑا دڑ روز پرچے 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 ان کی ساری کی ساری ترجیحات صرف اور صرف طریقے انصاف کے لوگوں کو ان کے ساتھ جڑے لوگوں کو اس کا اثر معیشت پر پڑھڑا ہے اس وقت کیش آپ کے پاس کوئی نہیں رہی بالکل بھی نہیں ہے فوران ایمٹنس میں کوئی بندہ پاکستان سے باہر پیسے بھیجنے کو تیار نہیں کسی قسم کا اور بے روزگاری کا بھی جو طوفان آئے گا آپ دیکھیں کیا ہوگا زرات میں دیکھ لیں جو پیسے لوگ اس سے ڈرے ہوئے کہ کریں کہ آپ آگے حالات کے آنگے کوئی آئی ڈیا نہیں ہے کچھ پتہ نہیں جس طرح وہ گبر سنگھ کی ہم سنا کرتے تھے جگہ ٹیکس جگہ ٹیکس بلکلے نے وہ چار پانچ بندوں کو بیچ اتنا پیسہ چھینتا تھا کہ باقی وہ سارا چھین ہی نہ لے وہ بھوک سے ماری نہ جائیں تک کہ ہر بندہ اپنا اپنا حصہ رکھے ڈاکو جو ہے دیکھ لیں افغان جہاد یہ جنرل افتر ایمان وہ حمید گل کی بیٹی سارے لوگ مال کھا تیرے سنتی امپائر امنا تیرے کور کمانڈر ان کے گولف کلاب ان کے ششکے سب آپ کو پتا ہے اب بات آگئی ہے روٹی پہ یہ جوام لڑنے مرنے پر آٹے کے لیے تیار ہوئی ہے عمران خان نے کچھ نہیں گیا یہ باجوہ چھوڑ کے گیا ہے اس سے پہلے بلے چھوڑ کے گیا ہے آئی امپ پیسے نہیں دے گا دو تین مہینے اس کے بعد کتنا فارغ ہو ابھی تک آپ دیکھ لیں کتنے مہینے کبھی کسی نے پاکستان میں کشمیر کے نام بھی لیا بھول کے لوگ اور انہیں اپنی پلاٹوں کی مرات کی اس کی فکر لگی اٹھارہ سو سیو ابھی بھی لیکسس گاڑیاں لیکن لیکسس گاڑی ملتی ہے باہر دنیا میں کسی کو بھی نہیں یہاں آپ پکڑے گمشدہ لوگ مسنگ پرسن کو لے کر آئے فوج سائیڈ پر ہو جائے اپنی عزت بچائے ان سے ہٹ جائے بالکل سیاست سے واقعی کوئی تعلق نہ ہو ٹھیک لیکن یہاں وہ عمران خون کو بیجلی کا نوٹس جس طرح فاطمہ جنار احمد اللہ کو چوری کا نوٹس بیجا تھا بارہ سورب کی کرپ شومنی لانڈرنگ کر کے بیٹھے وزیراعظم اس کے سارے انہیں سپیشل جہازوں میں لاکر اپنے اقتدار میں اس طرح بٹھا دیا ابھی وہ دیکھیں مراد علی شاہ بیوی کا لائسنس میں کینیڈا میں لائن میں کھڑا ہے لانت آتی گھن آتی ان کو لوگوں کو دیکھ کراچی ائرپورٹ ٹچ کرتے ہیں ان کے آگے پروٹوکول گاڑیاں کتوں کی طرح دھوڑے ہوتے ہیں دیکھیں وہاں لائنوں میں لگے بیکاریوں کی طرح کینیڈا کا لائسنس کینیڈا کا لائسنس کیا ہے نیشنیلٹی ہے وہاں شردیل میمان ڈاکٹر آسم یہ سارے کے سارے سندھ کے دوری نیشنیلٹی یہاں کام ہیں جب چاہے بھاگ جائیں گے ان کا کچھ میں نہیں ہوا ابھی انہوں نے زرداری کی تصویر ریلیز کر دیا جی سرجری کامیاب ہو گیا بڑی مبارک ہو گیا بڑا کام ہو گیا مطلب ان لوگوں کو سوچ نہیں ہے عمران خان جو باتیں کہتا ہے لوگ کیوں اس کے پیچھے چلتے ہیں ابھی عدلیہ جو چیزیں کہہ رہی ہے انشاءاللہ امید الیکشن کی طرف جائیں گے لیکن یہ عدلیہ کو آگے سے انکانٹر کرنے کے لیے ظاہر ہے کسی صورت میں الیکشن میں نہیں جانے کی اتیار میں نے آپ کو صبح بھی بتایا ہے کہ وہ تقریباً ان کے پاس 71 فیصد عمران خان کی اس وقت بورے پاکستان میں الیکشن جیتیں گے معیشت آگے چلے گی مستحکم ہوگی آئی ایم ایف باقی پروگرام چلنا شروع ہوگی حرکت میں برکت ہے آہستہ آہستہ کام ٹھیک ہوں گے مران خان سے اٹھائے اس کے پورا معاشی پلان اس کے پاس وہ چلائے گا انشاءاللہ موقع دے لیکن اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر لوگوں کو باہر اسی طرح بھوک سے تانگ آگے جس طرح وہ گروسی سٹور پر حملے کر رہے ہیں جاتی عمرہ بلاول ہاؤس جی ایچ کیو پھر ان سے دور نہیں ہوں گئی پھر اس وقت کوئی روک نہیں سکے گا اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی وڈے تک کے لئے جائے دیں اللہ حافظ